خوصِ آزم اور شہِ سمنان کا ہے واسطہ یا خدا فیضانِ مدنی کی جہاں میں دھوم ہو لباس کو لے کر ہے ابھی تک یہ شرٹ کی بات ہے ابھی ایک پینٹ کی بات ہے کہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ ان کی پینٹ کافی لمبی ہوتی ہے بہت گوھر سے آپ سنیئے گا دیکھیں سمجھ بھی نہیں آئی گی یعنی پینٹ کافی لمبی ہوتی ہے تو نماز پڑھتے وقت پینٹ کو نیچے سے موڑ لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے پینٹ موڑ لیتے ہیں نیچے سے موڑ لیتے ہیں تو کیا یہ موڑنا صحیح ہے اور آگے کیا اس سے نماز پر کوئی اثر ہوتا ہے اور اگر پینٹ لمبی ہے تو اس کو نیچے سے موڑنا چاہیے یا نہیں یعنی مطلب یہ کہ پینٹ کافی لمبی ہوتی ہے تو اس کو موڑ لیتے ہیں تو اس کا کیا ہوتی ہے آپ سوچی ہے پینٹ موڑ کر کے آپ کسی بڑی شخصیت سے ملنے جائیں گے وزیر آدم سے ملنا ہے وادشاہ سے ملنا ہے صدر جمہوریہ سے ملنا ہے تو آپ پینٹ موڑ کے جائیں گے تو یہ تو آپ کو خود سمجھنا چاہیے پینٹ کو موڑ کر کے نیچے سے موڑ کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز مطروح تحریمی ہوگی جس کا لوٹانا واجب ہے وادشاہ تھک تو آپ نماز پڑھ کے بھی نماز دیں نہ پڑھیں ایسا ہوگا بے شخص ترکے واجب کرنے والے پہ یہی ہے حضور کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے بڑی تیزی سے نماز پڑھنے لگے یعنی جو تھیرنا ہوتا تھوڑا رکو میں تھیرو سجدے میں تھیرو وہ نہیں ارکان کے اندر تعدیل ارکان نہیں جلدی سے کھڑے ہو رہے ہو رہے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ نماز پڑھنے کی کسرت کر رہے ہیں تو حضور کی نظر پڑھ گئی تو کھا سلے فینکلا تو سلے جو پھر نماز پڑھ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ صاحب آئے پھر وہی سے ہی پڑھی عادت تھی پھر سرکار نے کہا سلے فین نکلا تو سلے جو پڑھ تم نے نماز تب بعد میں فیتنے حضور کیا غلطی ہو رہی تب حضور نے بتایا کہ ہر چیز اتنی منان سے کرتا رکو میں جاؤ تو جاتے ہی اٹھنا جاؤ آرام سے کم سے کم تین تصویر تو پڑھو سبحان اللہ اتنی منان سے کرو خدا کی بھارگاہ میں کونسی جلدیت میں تو یہ مت دیکھو کہ فرض کتنے سے عدا ہوتا فرض عدا ہونے کے لئے کچھ نہیں فرض والی اگر نماز پڑھو نا اللہ اللہ حبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سن رکو میں گئے پھر اٹھ گئے تیجے کے ساتھ اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو یہ فرض والی نماز ہوتا ہے یہ فرض ہوتا ہوتا ہے مگر آپ تو نماز پڑھیں گے باہر بارہ دیکھے گا سمجھے گا یہ کسرت کر رہا ہے باہر بے شک یہ تو ورزش ہے کیوں ٹھہر ٹھہر کر پالنا واجب بے شک اسے سادیلِ ارکان کہتے ہیں باہر باہر واجب نہ چھوڑے اگر واجب چھوڑ گیا تو نماز کو دھرانگا بے شک صرف یہ نہ کہ وہ فرض دو نہ ہو ہرے جس نے فرض کیا ہے اس نے واجب بھی کیا بے شک سبحان اللہ اللہ تو واجب نہ چھوٹنے پائے احتمال تو یہ جو پیجامہ کر رہے ہیں ارے آپ اتنا لمبا پائجامہ بنائیں کیوں اس کو کٹ کے ٹکھنے کے حساب سے بنا لیں مگر ایک بات اور کہہ رہے ہیں ہم آپ سے اگر کسی نے لمبا پائجامہ بنا لیا نماز پڑھ لی اس پر وہ ہے مکروحِ تنزیحی ایسا نہیں کرنا تھا اور موڑ لیا اس مکروحِ تنزیحی سے بچنے کے لیے موڑ لیا تو یہ ہے مکروحِ تحریمی نماز پڑھ لٹانہ باجی ایک بات بتاؤ بارش ہو رہی ہو تو بارش سے بچنے کے لیے بارش سے بچنے کے لیے آپ بھگے اور پرنالے کے نیچے کھڑے ہوگے بارش سے بچنے کے لیے بھگے اور پرنالے کے نیچے کھڑے ہوگے یہ کونسی دانشمندی کی بات ہے مکروحِ تنزیحی سے بھگے مکروحِ تحریمی میں جب ہوں بچے مکروحِ تنزیحی سے تو بچنے کا طریقہ یہ سب نہیں ہے موڑنا یہ کرنا وہ کرنا اپنے سائز کا بنا دینا چاہتے بہا 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 بیشا لمبا ہے نا تو اس کو پڑھو گے ٹکھنا اگر چھپ گیا ہے تو اس سے پڑھو گے تو مکروحِ تنزیحی ہے مکروحِ تنزیحی کا مطلب یہ ہے کہ لوٹا نہ واجب نہیں مگر یہ کام تمہارا کا لطا ہے اور آپ نے اس کو پڑھٹا لیا تو اب وہ ہے مکروحِ تحریمی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوٹا بشک وہوہ تو لباس کے معاملے میں ایسا لباس پہنو بلا دریغ جہاں سے یہ نہیں کہ مسجد آئی پیجامہ اُلٹو یہ کیا مطلب ہے ایسا پیجامہ پہنو ہی نہیں جس کو اُلٹنے کی ضرورت ہو وہاں 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 کیا کہتا ہے بہت کچھ تو یہ ہمارا عدب ہے مسلمانوں کا یہ عدب ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے مسئلے کی حد تک تو وہی ہے کہ اگر اس کو پہن کے آپ پڑھتے ہیں تو مکروحِ تنزیحی پلٹاتے ہیں تو مکروحِ تحریمی ہے بہت مکروح تو دونوں چھوٹا مکروح ہو چاہے بڑا مکروح خوصِ عاظم اور شہِ سمنان کا ہے واسطہ یا خدا فیضانِ مدنی کی جہاں میں دھوم ہو چھوٹا مکروح چھوٹا مکروح چھوٹا مکروح موسیقی